پاک ڈیفینس اس طرح اسے مصروف کر دیا جائے اور دوسری طرف بھارت برائی راست پاکستان پر حملہ آور ہو جائے اس طرح پاک فوئی دونوں محاص پر جنگ نہیں لڑ سکے گی اور بھارت اپنا مقصد آصل کر لے گا لیکن سبر بھی ایک حد تک کیا جا سکتا ہے جب پاکستان نے دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے مسلسل پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں تو پاکستان نے بھی سرجیکل سٹرائی کرنے کا فیصلہ کر لیا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان افغان سراد پر جو بارڈ لگائی گئی ہے افغان حکومت کو اس پر بھی اعتراض ہے اور بلوچستان کے سراد پر آئے روز ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں نسنگ رامی افغانیوں کا یہ شکوہ ہے کہ بارڈ لگا کر ہمارے خاندانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے کچھ لوگ پاکستان کی طرف رہ گئے ہیں اور کچھ لوگ افغانستان میں اور ان کی ملاقاتیں بھی ختم ہو کر رہ گئے ہیں جب بارڈ نہیں تھی تو آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے تھے ان کی خوشیاں گم میں تبدیل ہو گئی ہیں لیکن اب سیکیورٹی سکت ہونے اور بارڈ کی دیوار لگ جانے سے سام معاملات ختم ہو گئے ہیں پیارے دوستو افغانیوں کی شکیت بجا ہے کہ نہیں لیکن بارڈ نے اس سے فائدہ اٹھانے کی برپور کوشش کی ہے اور ابھی تک کر بھی رہا ہے حملہ بارڈ کی تنظیم کرتی ہے لیکن نام افغان طالبان کا لگا دیا جاتا ہے پیارے دوستو بارڈ نے امریکہ کے ساتھ مل کر باری سرمایہ خرج کر کے اپنے لوگ افغانستان میں بھیجے اور کچھ افغانیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ناسنگ رمی جب امریکہ افغانستان سے بھاگا ہے تو اس وقت بارڈ کا ایک بڑا نیٹ ورک بھی وہاں مجود تھا اور بارڈ کو خطرہ پیدا ہوا کہ اب اس نیٹ ورک کا بھی بے نکاب ہو جائے گا اور طالبان اس کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ بھی رات و رات بوریا سمیٹ کر افغانستان سے نکل گیا تھا لیکن یہ نقصان اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا اس لیے اس نے کچھ عرصہ بعد ہی افغانستان میں پھر پاؤں جمانے شروع کر دیئے اور کچھ طالبانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کو باری رقم کے عوض پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے استعمال بھی کیا جب سے طالبان حکومت مارز وجود میں آئی ہے اس وقت سے ہی شر پسند اناثر جو بھارت کی تربیت یافتہ اس کے حمیتی ہیں طالبان کے پردے میں دہشتگردیوں کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں افغان حکومت کو جب یہ کھا جاتا کہ آپ پیچھے ہو جائیں پاک فوج خود ان سے نمٹ لے گی تو اس وقت افغان حکومت بیچ میں آ جاتی ان دہشتگردوں کے خلاف پاک فوج کو اجازت نہیں دی کہ کوئی بھی کاربائی کی جائے اس لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طالبان خود کچھ حد تک اس میں ملوث ہیں یا ان کے روب میں ملوث ہیں پاکستان نے مذاکرات کے دوران بارہ طالبان سے کہا کہ ان کی سرخوبی کے لیے پاک فوج کے ساتھ ملکار کام کریں لیکن اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوتے جس سے تعلقات خراب سے خراب دار ہوتے جا رہے ہیں اب حال میں افغان طالبان کی طرف سے پاک فوج کے جوانوں پر فائرنگ کی گئی تو پاک فوج نے بھی اس کا بھرپور جواب دیا کہ اب بے بس ہو گئے ہیں اب مزید صبر نہیں ہوگا اور طالبان باز نہ آئے اور حکومت نے ان کو لگام نہ ڈالی تو پاک فوج خود ان سے نمبرد ازما ہوگی اور ان کو نستن عبود کر دے گی پیارے دوستو یہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سراد کے گارڈز اور پاک فوج کے جوانوں کے درمیان جڑپیں اصل میں بارت کی سازش ہے اور یہ جڑپیں برائی راست افغانستان طالبان اور پاک فوج کے درمیان نہیں بلکہ بارت کے دہشتگردوں کے ساتھ ہو رہی ہے ان جڑپوں کے پیچھے بارت کا ایک منصوبہ ہاتھ ہے اور طالبان اس کو سمجھ نہیں رہے سراد گارڈز جو افغانستان کی طرف تائنات ہیں ان میں کچھ کالے بھیڑی ہیں جو بارت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور بارت کے اشارے پر ناچتے ہیں اور بارت کے امام پر ہی اس قسم کی جڑپیں میں ملوث ہو جاتے ہیں یہ سادشی گروپ ہے جو پاک افغان تعلقات خراب کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے اور اس میں بارت پیش پیش ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ پاک افغان تعلقات پیدرین کی طرف جائیں اس لئے اگر پاکستان کے ساتھ افغانی دوستی ہو جاتی ہے تو چین بھی ساتھ ہی شامل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں افغانستان میں نہ صرف بارت رہ سکے گا نہ امریکہ کا امبل داخل ہوگا بلکہ چین کا اصل رسوق افغانستان پر ہوگا اور امریکہ کی اس کھتے سے چھٹی ہو جائے گی ناسنگرامی امریکہ اور بارت کی پاک فوج کو افغان تعلقات سے لڑوانے کی اس کوشش کا کیا مقصد ہے اس سے بارت اور امریکہ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس پر آگے چل کر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارشہ کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو لمح بلمح کی خبر ملتی رہے شکریہ ناسنگرامی افغانستان کے تعلقات کو ختم کیا جائے اور وہاں فوجی کاروائی کی جائے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ وہاں تعلقات بچیں جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں ناسنگرامی بارت دن رات ایک کر رہا ہے کہ پاکستان پر اٹیک کیے جائیں لیکن پاکستان بھی قیم و دائم ہے اور این کا جواب پتر سے دے رہا ہے آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت یہ بتائے گا لیکن آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ایک نئے ویڈیو تک مجھے اجازت دیشئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نکھے بان